الحمدللہ الحمدللہ بالعالمين ارحم الراحیم اللذیذ ارسل حبیبه رحمتا للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلا آلین واصحابی و آبائی و ازواجی و اطراتی و جمیل اومنی و اہل سنتی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقصوص القصاص لعلهم یتفکرون صدق اللہ مولان العزیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليکا وعلا آلیکا واصحابکا یا شفیع المزنبین صلو اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا بہد و حساب شکر ہے جزات حق کی توفیق سے اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں دعا ہے کہ رب کریم قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو علم کا نور نصیب فرمائے حضور سلطان العارفین رحمہ اللہ تعالی نے کہا تھا لویا ہو میں پیا کٹی میں تان تلوار صدی میں ہوں لویا ہو میں پیا کٹی میں تان تلوار صدی میں ہوں کنگی وانگوں پیا چری میں تان زلف محبوب پھری میں ہوں میندی وانگوں پیا کٹی میں تان تلی محبوب رنگی میں ہوں عاشق صادق ہوں میں باہو عاشق صادق ہوں میں باہو تان شربت پریم دا پیوے ہوں اللہ جل مجدہو کی عطا کردہ توفیق سے آج جس موضوع کو انوانی گفتگو بنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات سورہ کحف قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں بے پناہ مزامین بیان ہوئے ہیں اسحابِ کحف کا واقعہ بھی سورہِ کحف میں ہے دو باغات کے مالک کا واقعہ بھی سورہِ کحف میں ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بھی سورہِ کحف میں ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو علم القصص کہتے ہیں علم القصص knowledge of stories کہانیوں کا علم واقعات کا علم قصوں کا علم اللہ جل مجدہو نے جا بجا بہت سے قصص کو بیان کیا ہے کہانیوں کو بیان کیا ہے اور ان قصوں کو بیان کرنے کا ایک بنیادی مقصد ساتھ میں بتایا ہے مثلا میں نے سورہِ عراف کی آیت نمبر ایک سو چھہتر کے آخری الفاظ تلاوت کیے ہیں ذرا غور کیجئے گا اللہ جل شانہو نے اس مقام پر بنی اسرائیل کے ایک ایسے بندے کی کہانی بیان کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول تھا اتنا مقبول تھا کہ وہ مستجاب الدعوات تھا کیا مستجاب الدعوات یعنی جس کی ہر دعا اللہ کیا کرتا تھا اتنا اونچا رتبہ لیکن وہ اللہ السمد ہے نا بے نیاز ہے کسی بات پہ رب یوں ناراض ہوا کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے اس کو کتہ قرار دیا فمسلہو کمسلل کل اس کی مثال تو کس کی مثال کی طرح ہے کتے کی مثال کی طرح ہے تو یہ واقعہ کہاں مستجاب الدعوات ہونا اور کہاں گرت وہ قرآن نے کہا نا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ یہ مستجاب الدعوات ہونا ہے اور ساتھی کا سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيمِ جب وہ گراتا ہے کسی کو تو جتنی بلندی پہ ہوتا ہے گرتا بھی اتنی گہرائی میں ہے وہاں مستجاب الدعوات ہے اور یہاں اس کی مثال قرآن نے کتے جیسی بیان کی قرآن نے کہا فَقْسُسِلْ قَسَاسَ اے محبوب اپنے غلاموں کو یہ قصہ سنائیے بیان کیجئے اور مقصد کیا ہے لَا لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں ہمارے ہاں مقصد بدل گیا ہے واقعات قصص کہانیاں ہم اس لیے سنتے سناتے ہیں کہ فلوسفی کسی چیز کی بیان ہو رہی ہو تو اتنی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی اور کوئی قصہ کہانی بیان ہو رہا ہو تو لوگ اس کو توجہ سے سنتے ہیں دھیان سے سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بڑا مزے کا واقعہ تھا بہت زبردست کہانی تھی کیا خوبصورت سٹوری تھی ہم صرف یہاں تک رہتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ قصے کہانیاں قرآن میں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور سوچیں کہ اگر یہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وہ اپنی ہدایت کا سامان اس میں سے ڈھونڈے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے فرمایا کہ ایک شخص نیکیاں کرتے کرتے جنت کے اتنا قریب چلے جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے یعنی وہ اتنا قریب چلا گیا فرمایا اچانک اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوتی ہے کہ رب ذلجلال وہاں سے اسے پکڑ کے کھینچ کے دوزک کی آگ میں کھینک گئی وہ بے نیاز ہے نا بے نیاز ہے اچھا ادھر اپنے گرفت کا سلسلہ یوں سمجھایا اور ادھر اپنی رحمت کی امید بھی اسی لیبل پہ دلائی فرمایا ایک طرف ایک بندہ گناہ کرتے کرتے دوزک کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور دوزک کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے بس اگلا گناہ کرے گا تو دوزک میں گر جائے گا لیکن فرمایا رب ذلجلال کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کا عمل رب کو اتنا بھا جاتا ہے رب وہاں سے پکڑ کے جنت میں ڈال دے یہ رب ذلجلال کا نظام قدرت ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے ایمان کی تعریف یہ کی ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان رہنا خوف اور امید کے درمیان میں خوف کتنا ہو کہ میں ساری زندگی نیکیاں کر کر کہ اب تو جنت کے بلکل دروازے پہ پہنچ گیا ہوں تو خوف اتنا ہو کہ لگے کہ یار کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ مجھے وہاں سے پکڑ کے دوزک میں پھین گیا ہے اور امید اتنی ہو کہ ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے اور لگتا ہے کہ بس اب موت آئی تو دوزک ہی میرا ٹھیکانہ ہے میں نے کتنے گناہ کی ہیں لیکن رب کی رحمت پہ بھروسہ اور امید اتنی ہو کہ کہے کہ یار نہیں شاید کوئی ایسا عمل میں نیکی کا کر لوں کہ رب سارا کچھ معاف کر کہ مجھے وہاں سے پکڑ کے جنت میں ڈال گئے یہ لیول تھا نا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کا کرتے تھے فرمایا کہ اگر فیصلہ ہونا رب کا کہ جنت میں صرف ایک بندہ جائے گا تو مجھے اپنے رب کی رحمت پہ اتنی امید ہے کہ وہ میں ہوں گا اور فرمایا اگر الاعلانوں کے دوزخ میں صرف ایک بندے کو پھینکا جائے گا تو میں رب کے عذاب سے اتنا ڈرتا ہوں کہ وہ بھی میں ہوں اس خوف اور امید کے درمیان میں زندگی گزارنا اس کو ایمان کہتے ہیں اس کو ایمان کہتے ہیں تو کسی بھی قصے اور کہانی کو سننے یا سنانے کا مقصد کیا ہے کہ اس قصے اور کہانی سے انسان کوئی نتیجہ آخذ کرے اور اس نتیجے کو پھر اپنی زندگی پہ منتبک کرے اپلائی کرے اور پھر اپنے آمال و احوال کی اصلاح کرے اس کی اصلاح کرے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل مجدہو نے سورہ کحف کی آیت نمبر ساٹھ سے اس قصے کا آغاز کیا ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا اور اختتام کیا ہے آیت نمبر بیاسی پہ یوں ٹوٹل تئیس آیات ہیں ٹوئنٹی تھری جس میں اس کہانی کو اللہ جل مجدہو نے بیان کیا ہے اب آیتیں کتنی ہیں تئیس لیکن ذرا دیکھئے میں کل یہ کتاب پڑھ رہا تھا عالم عرب کے ایک مصنف نے لکھی ہے اس نے ان تئیس آیات سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں جو ہمارے لئے اصلاح کی چیزیں ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں تئیس آیتوں میں سے چار سو نکات بیان کی ہیں کتنے؟ چار سو نکات تئیس جملے ہیں اور اس میں سے چار سو ہدایت کی باتیں نکالیں اس میں یہ بھی نکلتا ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا وہ چیلنج کہ لا رتبم ولا یابسن اللہ فی کتابم مبین وہ حق ہے کہ کائنات کی ہر خوشک و تر شے کا ذکر قرآن میں ہے تئیس آیتوں سے چار سو نکات ایک بندہ نکال رہا ہے تو سوچئے چھ ہزار دو سو چھتیس آیتوں میں رب نے ہدایت کے کتنے سامان رکھے ہوئے ہیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے خدا کی قسم علامہ اقبال علیہ رحمہ شعوری طور پر یہ شکوہ کنا رہا کرتے تھے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق محض سواب کا جوڑا ہے حالانکہ قرآن سے تعلق سواب کا بعد میں ہے انقلاب کا پہلے انسانی زندگی کو بدل دینا انسانی زندگی کو بدل دینا سینا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر کفار کی طرح ابتدائی اسلام میں چھپ چھپ کے حضور سے قرآن سننے جاتے تھے ولید بن مغیرہ جاتا ابو جہل جاتا ابو لہب جاتا بڑے بڑے امیہ بن خلف جاتا سردارانِ قریش دن کو مخالفت کرتے اور رات کو جا کے سینِ عرم میں چھپ کے بیٹھ جاتے اور حضور علیہ السلام کی وما ینتکو ان الحوا کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنتے سینا فاروقِ عاظم کہتے ایک دن میں بھی چلا گیا میں بھی چلا گیا تو حضور اس دن سورہِ حاقہ سورہِ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے الحاقت ملحاقہ وما ادراک حاقہ قذبت سمود وعادم بالقاریہ کرتے جا رہے تھے کہتے ہیں میں چھپ کے کھڑا ہوا تھا سنتے سنتے محیوس میں کھو گیا مبہوت ہو گیا کہ میں نے فوراں دل میں سوچا ان کا یار آج تک عمر بڑی بڑی شاعری سنی ہے ایسی شاعری تو کبھی بھی نہیں سنی کافر تھے نا ابھی دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے تو کہتے ہیں میں نے کہا ایسی شاعری تو اس سے پہلے نہیں سنی کہتے ہیں ادھر میرے دل میں خیال آیا ادھر آقا نے قرآن کی آید پڑھی وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ لوگو یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے یہ کسی شاعر کا کلام کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ صرف شاعری نہیں ہے بہت بڑے نجومی بھی ہیں میں چھپ کے بیٹھا ہوں اور میرے دل میں خیال آیا ہے انہیں پتا چل گیا ہے اور انہوں نے فوراں کہہ دیا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہتے ہیں خدا کی قسم یہ خیال آیا تو ادھر سے حضور کی زبانِ اتر سے قرآن کی آیت نکلی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِن لوگو یہ کسی نجومی کا کلام نہیں ہے کسی نجومی کا کلام نہیں ہے میرے نوجوان بیٹو آپ قرآنِ مجید کو عربی سے سیکھنے کا عظم پیدا کریں کہ ہم اس کی اصل زبان میں قرآن کو سیکھیں گے کوشش کریں گے آپ یقین جانیے کہ آپ پڑھتے چلے جائیں اور آپ پر ایک عجب کیفیت ایک نیا جہان اور آپ کو ایک نئی دنیا اور اس کے انوار و تجلیات اس کا ایکسپیرمنٹ کرنے کو ملتا ہے تو قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اللہ رب العالمین نے سمندر رکھے ہیں سمندر اور ہر آنے والا نیا زمانہ جو نئی چیز قرآنِ مجید فرقانِ حمید اس کا تذکرہ چودہ صدیاں پہلے کر چکا ہوتا ہے کر چکا ہوتا ہے خیال آتا تھا نا کہ یہ چھوٹی سی کتاب میں ہر چیز کیسے آگئی تو آج کے دور کی بڑی ایجاد ایس ڈی کارڈ نکلایا ناخن جتنا انہوں نے کہا یہ تمہارے ناخن جتنا کارڈ ہے لاکھ کتابیں بھی چاہو تو اس میں سٹور ہو سکتی اس دنیا کا ایجاد کردہ ناخن جتنا ایس ڈی کارڈ اپنے اندر دنیا جہان کی لائبریریاں سمولے یہ ہے انسان کا بنایا ہوا تو وہ قرآن جو رحمان کا بنایا ہوا ہے رب نے کائنات کے سارے علم خزانے اس کے اندر رکھ دی ماتیمیٹکس اس میں ہے سٹیٹیسٹکس اس میں ہے ایمبریولوجی اس میں ہے سائنس کے مزامین سے قرآن بھرا پڑا ہے اور آج کا جدید محقق یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب نہیں لگتی قرآن تو ہمیں سائنس کی کتاب لگتی بہر طور میں ارز کر رہا تھا کہ تئیس آیتیں ہیں اور اس سے نکات اس مصنف نے کتنے بیان کیے چار سو نکات بیان کیے اب ہمارا وقت چکے محدود ہوتا ہے میں اس کے چند ایک پہلو ان کو ٹچ کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں وہ کیوں ہوئی پہلے اس کا سبب ارز کرتا ہوں اور پھر اس میں تین بڑے واقعات ہوئے تین بڑے واقعات وہ کشتی کے تختیں اکھار دی حضرت خضر نے ایک بچے کو بلا کے اس کی گردن کاٹ دی پھر ایک بستی میں دیوار گر رہی تھی اور بستی والوں کے نہائیت برے سلوک کے باوجود بغیر اجرت کے حضرت خضر نے اس دیوار کو کیا کر دیا ٹھیک کر دیا تعمیر کر دیا تو یہ تین بڑے واقعات ہوئے تھے لیکن اس کا سبب کیا بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح بخاری ہے اور قرآن مجید کی آیات اور صحیح بخاری کی روایت ساتھ ساتھ چلتے ہیں تھوڑے سے لفظ ڈیفرنٹ ہے مضمون ایک ہی ہے کہانی ایک ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں کھڑے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کون ہے قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا جب دل کرتا کوہِ تور پہ جاتے اور رب سے ڈائریکٹ بات کرتے ڈائریکٹ رب کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی اور ان کی آواز رب کے حضور میں پیش ہوتی براہِ راست ہم کلامی اللہ سے کرنے والے وہ موسیٰ علیہ السلام مقام کیا ہے صحیح بخاری میں ازرائیل آ گیا ازرائیل آ گیا اور آ کے کہتا ہے ملک الموت آپ پوچھتے ہیں کدھر آئے ہو وہ کہتا ہے آپ کی روح قبض کرنے انسانی شکل میں آپ تھپڑ مارتے ہیں اس کی یہ جو آنکھ کا ڈھیلہ ہے آئی بال یہ لٹک کے رخصار پہ آ جاتا ہے اور بھاگ کے جان اپنی آیا ہے جان لینے اور پڑ گئی ہے اپنی جان کی اپنی جان بچا کے واپس گیا اور اللہ کے حضور میں جا کے رب نے پوچھا خیر تو ہے ہاتھ پہ ڈھیلہ رکھا ہوا ہے ڈھیلہ آنکھ کا اللہ نے پوچھا خیر ہے ازرائیل تم تو موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے گئے تھے اور یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ جواب سنیئے اور پھر دیکھئے کہ رب کی بارگاہ میں اس کے پیاروں کا مقام کیا ہوتا ہے حضرت ملک الموت ازرائیل علیہ السلام ارز کرتے ہیں یارب ارسل تنی الہ عبد لا یرید الموت تو نے مجھے کس بندے کی جان نکالنے کے لیے بھیج دیا ہے جس کا بھی مرنے کا پروگرام ہی کوئی نہیں ہے جس کا بھی مرنے کا ساری مخلوق کے مرنے کا پروگرام ملک الموت کے اختیار میں ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا نہیں بابا رب کے کچھ پیارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موت کا پروگرام بھی ان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے اپنے اختیار میں ہوتا ہے یہ موت پہ اختیار رکھنے والے موسیٰ علیہ السلام مجھے شبہ مراج مقتدیوں کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں اور مسلح ای امامت پہ آمینہ کا لال کھڑا نظر آتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر اتنے جلیل القدر پیغمبر ہم تو بدنصیبی اور بدقسمتی کے اس دور میں آگئے ہیں کہ اللہ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا اور تم پر میرے آقا کی انایت نہ سہی ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا رحمت کونین کو وجہ نظہ بنانے والو اور توہید کے نام نحاد توہید کے نام پر عظمت و تعظیم و تقریم رسالت کو دلوں سے نکالنے کی کوشش کرنے والے سوچے تو سہی کہ وہ ہستی کونسی ہستی ہے وہ کونسی ہستی ہے جن کو رب کہے لوگوں مجھ سے پوچھو نا کہ میں ہر وقت کس کو دیکھتا ہوں تو میں ہر وقت رخِ یار کو دیکھتا چہرہ محبوب کو دیکھتا ہوں و دعا والے مکڑے کو تکتا رہتا ہوں ہمیں تو سجدے سے ساری زندگی سر نہ اٹھائیں پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا رب نے ہمیں نسبت غلامی کا شرف عطا گیا باہر طور حضرت موسی صلی بخاری یا اپنی قوم میں کھڑے ہیں قوم کے ایک بندے نے سوال کر دیا انہوں نے کہا حضور یہ تو بتائیں اس وقت روح زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے من عالم النا سب سے بڑا عالم کون ہے حضرت موسی علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا آنا میں اللہ کے کلیم بھی تھے پراہ بھی ہے کہ جو علم اسے دیا ہے وہ تجھے نہیں دیا تجھے اس کی دور تک خبر بھی نہیں جو علم اسے عطا کیا ہے بھلے تم کلیم ہو تورات دی ہے تمہیں ہدایت کا نور دیا ہے تمہیں اپنا کلیم بنایا ہے مگر ہمارا ایک پیارا خزر قریبی اور لقب ہے خزر آپ کا نام بلی بن ملکان کنیت ابو لباس اور آپ کا لقب ہے خزر اور خزر کی ریزن آف نیم وجہ تسمیہ صحیح بخاری میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے وجود کو اس طرح رحمت کا پیکر بنایا تھا کہ آپ چٹیل زمین پر بیٹھ جاتے جب اٹھتے تو وہ زمین سبزے سے بھر جاتا سبب یہ تھا سمی خضر لئنہ جلس على وفرت فإذا قام قانت خضرا وہاں پہ سبزہ اگاتا اور وہ سارا علاقہ گلو گلزار بن جاتا گلو گلزار بن جاتا وہ فرمایا ہم نے اس کو جو علم دیا ہے وہ علم آپ کو عطا نہیں کیا اب اب حضرت موسی کلیم اللہ علیہ سلام آپ زبان سے بے ساختہ نکلا تھا میں یہ جو میں کا کلمہ ہے آپ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھ لے شیطان سے لے کے آخر قرآن کے نزول تک یہ میں کا کلمہ صرف بولا ہی اس نے تکبر غرور نخوت قبر کہ میں دیکھتے ہیں ایک ٹریڈ مارک بنانا اور اس کو اپنے غرور اور تکبر کے اظہار کا ذریعہ بنانا میری فیملی میرا گھر میری گاڑی میرا منصب میرا سٹیٹس میرے پی آر میری حیثیت میرا خاندان وہ فخر اور غرور اور تکبر کے زمرے میں شیطان سے لے کے نزول قرآن تک یہ جملہ سوائے رب کے باغی اور سرکش لوگوں کے اور کسی نے نہیں بولا شیطان نے کہا آنا خیر من ہو میں آدم علیہ السلام سے کیا ہوں بہتر ہوں اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم نکل جا مردود وإن علیہ لانت لعنی یوم الدین قیامت تک تیرے اوپر میری کیا برسے گی لانت یہ مصر میرا ہے یہ نیر میری ہیں یہ فصل میری ہیں یہ سارے اسباب سلطنت میرے ہیں میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا رب ذلجلال نے اس طرح اس کی گریفت کی کہ پھر اس کو دنیا و آخرت کے لیے نشان عبرت بنا دی یہ جملہ قارون نے کہا تھا جب حضرت موسی علی سلام نے غرباء مساکین کے لیے اسے بھیجا نہ بندے کو کہ اسے کو اپنا مال غریبوں پہ خرچ کرے دنیا کے سب سے زیادہ گولڈ کے جو زخائر ہے اس کا مالک تھا اکیلا آدمی قارون دنیا میں سب سے زیادہ اس کے پاس فارمولہ تھا وہ گولڈ بنا لیتا تھا یعنی وہ اگر ایک ٹن اس کے پاس سونا آیا ہے تو وہ اس خاص عمل کے ذریعے اسے کس میں بدل دیتا تھا قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے سونے کے زخائر کی بہت زیادہ وسطے بیان کی ہیں تو حضرت موسی علی سلام نے بھیجا تو اس نے آگے سے جواب جائے اس نے کہا یہ میں اپنے فن سے اپنے کمال سے اپنی محنت سے اپنے علم سے اپنے فارمولے سے بناتا ہوں میں کسی کو کیوں دوں تو قرآن نے کہا میں آگئی رب ذو جلال نے فرما ملائکہ اس کو اس کے محلات سمیت سونے کے زخائر کے سمیت زمین کے اندر دھسا دیا جائے یہ جملہ نمرود نے بولنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے کہا تھا میں لوگوں کی زندگی کا مالک بھی ہوں جسے چاہوں زندگی دوں جسے چاہے مار دوں جس کو چاہوں جینے کا حق دوں جسے چاہے اس سے حق چھین لوں یہ اس نے کہا تھا آٹھ سو سال اس نے حکومت کی ہے چار سو سال سر میں درد بھی نہیں ہوا اور اگلے چار سو سال یہ میں کا تکبر کرنے کے سبب تفسیر تبری اٹھائیں اور تفاصیر اٹھائیں رب زلجلال نے اس کے دماغ کے اندر ناک سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے وہ مچھر جسے بچہ بھی آسانی سے مار لیتا ہے وہ سب سے کمزور ترین مخلوق اس کے دماغ میں جا کے بیٹھ گیا وہ اڈھنگ مارتا رہتا کوئی اگر اس کے سر میں تھپڑ مارتا مکہ مارتا خاص پیشل اتھوڑے بنے ہوئے تھے لکڑی کے جس کے آگے کپڑا لگا ہوتا اور ہر آنے والے کو آرڈر ہوتا کہ یہ اس کے سر میں مارے جائیں چار سو سال اس کو جوتے پڑتے رہے جرم کیا تھا کہ میں بولا رب کو میں پسند نہیں ہے دوستان عزیز ہماری ہدایت کا سامان کیا ہے وہ قرآن میں عطا کردہ یہ پیغام ہے قرآن نے کا یاد رکھنا رب کو وہ بندے پسند ہیں جن کو زندگی میں خیر ملے بھلائی ملے عہدہ ملے عزت ملے دولت ملے مال ملے اولاد ملے دنیا جہان کی کوئی نعمت ملے وہ کہتے ہیں میں اس کا حق دار نہیں تھا یہ میرے مولا کا کرم یہ میرے رب کی عطا ہے یہ مجھے اس نے عطا کیا ہے زندگی میں گھڑبر آجائے پریشانی آجائے مصیبت آجائے مالی خسارہ آجائے بیماری آجائے عزت میں کمی آجائے جھگڑے اور فساد آجائیں تو اس وقت فوراں سجدے میں گر کے کہے کہ یہ سارا کچھ کس کی وجہ سے ہوا ہے میری وجہ سے ہر برائی کا ذمہ دار خود کو قرار دے اور ہر بھلائی کی نسبت کس کی طرف کرے ہمارے رویہ تو جدا ہیں ہم تو یہ بزنس بڑا سٹیبلش میں نے کیا ہے یہ اتنا بڑا بزنس امپائر میں نے کھڑی کی ہے یہ فلا مقدمے سے میں نے چھڑایا ہے یہ جو انسان کے اندر قبر نخوت اور غرور کا بادہ آتا ہے تو پہلا سبق حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا نصیب ہوا کہ انسان کو ہمیشہ بلکہ اگر آپ اس کے ساتھ اپنے صوفیہ کے پیغام کو جوڑ لینا تو بات اور کلیر ہو جاتی ہے حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی کہا کرتے تھے مکہ گیاں گل مکدی نہ ہی پہ ہمیں سو سو جمعے پڑھائیے ہم تو یہاں جمعے پڑھتے ہیں سو سو جمعے مکہ پڑھ کے آجو گل اینڈ پہ نتیجے پہ منزل پہ لے کے نہیں جائے گی یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ جتنے مرضی پاپ کر لو گندہ میہ میں نہ لو تو سارے پاپ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں تو بابا بلے شاہ نے کہا گیاں گل مکدی نہ ہی پہ ہمیں سو سو گوتے کھائیے گیاں ان کا ایک مذہبی مقام تھا جہاں پہ ہزار دیہاتوں کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور طریقہ یہ ہوتا ہے ایک دیہات کے لوگ نکلتے اگلے دیہات لوگوں کو ساتھ ملاتے تو لوگ آ کے پھر بتاتے کہ ہم گیا تک پہنچنے میں پچاس دیہاتوں میں بھوم کے گئے ہیں وہاں کے بندوں کو ساتھ لے کے گئے ہیں تو یہ ان کا ایک مذہبی عمل تھا وہ جو کرتے تھے حضرت بلے شاہ رحمت اللہ فرماتے گیا گیا گل مکدی نہ ہی پاہمے سو سو پینڈ پھر آئیے بلے شاہ گل تا یوں مکدی جدو مینو دلوں پلائیے جب تک ہم اپنے اندر سے میں کو نہیں نکالیں گے اس وقت تک منزل معرفت کی نصیب نہیں ہو سکتے تو کہا موسیٰ تم سب سے بڑے عالم نہیں ہو وہ عالم ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علم کی تلاش میں یعنی آپ دیکھئے حضرت موسیٰ کی آجزی آجزی پتہ چلا کہ مجھ سے بڑا عالم بھی ہے تو بلکل کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے فوری طور پہ آپ نکل پڑے اور نکل رہے کہ عظم کا اظہار یوں کیا وَإِذْقَالَ مُوسیٰ لِفَتَاهُ لَا عَبْرَهُ حَتَّى عَبْلُغَ مَجْمَعَلْ بَحْرَيْن اَوْ عَمْدِيَ حُقُبَا انہوں کا مولا میں اب اس بندے کی تلاش اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ مجھے مل نہیں جاتا اور اگر بلفرض نہ ملے تو مجھے صدیان بھی اس کو ڈھوڑنے کے لئے چلنا پڑا میں چلتا رہا ہوں گا یہ ہے سچی لگن حصول علم کی کہ میں علم کی تلاش علم کی خیرات پوری کہانی کا خلاصہ لبے لبا بھی حضرت سلمان علیہ السلام تفسیر رازی میں بھی ہے تفسیر کرتبی میں بھی ہے کنزل امال میں بھی ہے حضرت سلمان علیہ السلام ہواوں پہ حکومت جنات پہ حکومت پرندوں پہ حکومت درندوں پہ حکومت یعنی اس جیسی بادشاہت جب آپ نے دعا مانگی تھی رب حبل ملک مالک ایسی بادشاہت دینا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسی ملی ہو نہ میرے بعد کسی کو ایسی نہیں دعا قبول ہو گئی فرمایا ٹھیک ہے سلمان یہ جو ہوا ہے نا یہ تیرے کنٹرول میں ہے تجریب بھی امر ہی آج کے بعد تیرے حکم کے بغیر اسے چلنے کی بھی اجازت نہیں ہوئی ہوائیں جن کے کنٹرول میں اور میرا دل پھر وہ جملہ کہنے کو کرتا ہے کہ ہواوں کا کنٹرولر بھی ہمیں شبہ میراج مقتدی بن کے کھڑا نظر آتا ہے اور پیش و آمینہ کا لال مسلح دوستان عزیز رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی یہ تو بدنصیب ہے ہم لوگ کہ ہم اس زمانے میں آگئے ہیں جس زمانے میں رحمت کونین کی ذات اقدس کو ڈسکس کرنا مسئلہ ہی نہیں رہ گیا اور ہماری نوجوان نسل کو اس طرح سلو پالننگ کی گئی ہے کہ ان کے لیے حضور کے بارے میں وہ تو کا ایک دن حالتِ نماز میں حالتِ نماز میں ہنس پڑے سلام پیرا تو صحابہ اکرام انہوں نے کہا حضور آپ نماز میں آج بڑا ہنس رہے تھے مجھے بتائیں پیچھے مقتدی کھڑے ہو آگے امام ہنس رہا ہو تو کیا مقتدی کو اس کے ہنس نے کا پتہ چلتا آقا کوئی آواز کہکے لگا کہ تو ہنستے نہیں تھے آپ تو تبسم کرتے تھے مسکراتے تھے تو کیسے صحابہ کو پتہ چل گیا سارے صحابہ ابو بکر سے لے آخری صحابی تک ساروں نے کہا آقا آپ ہنس رہے تھے مسکرہ رہے تھے حالتِ نماز میں تو یہ بھی پتہ چلا کہ حالتِ نماز میں صحابہ کی نگاہیں سجدہ کی جگہ پہ کم ہوتی تھی چہرہ یار پہ زیادہ ہوتی کریم آقا کے چہرہ نور کو تکتے رہتے تھے وہ اللہ حضرت نے کہا تھے نا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ مصطفیٰ کی طرف ہوتی تھی آقا نے فرمایا وہ بات ہی ایسی تھی فرمایا وہ غزوے میں اللہ نے فرشتے بھیجتے ہماری مدد کے لئے حضرت عبرائیل کی قیادت میں حضرت عصرافیل کی قیادت میں میکائیل کی قیادت میں تو کہتے حالتِ نماز میں وہ اپنا سارا فرشتوں کا لشکر لے تو میرے سامنے آگئے اور میرے سامنے آگئے تو مجھے کہتے ہیں حضور کام ختم ہو گیا ہے اب ہمیں واپس جانے کی اجازت ہے چونکہ رب نے ہمیں جب بھیجا تھا تو آرڈر یہ دیا تھا کہ چلے جاؤ زمین پر اور جب تک میرا یار اجازت نہ دے تمہیں واپس آسمانوں پہ آنے کی اجازت نہیں اور میں ان کی اجازت لینے کے انداز کو دے کر میں مسکورا پڑا اور میں نے کہا جاؤ جبرائیل میقائیل میری طرف سے اجازت ہے اس شان کے مالی کا تو میں ارز کر رہا تھا علم سارے کا سارا ہوائیں حضرت سلیمان کے سامنے فرما یہ مال ہے یہ بادشاہت ہے یہ علم ہے مال کی چوئیس ہے تو مال آپ کو دیتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہوں گے سارا مال آپ کے کنٹرول میں ہوگا اگر بادشاہت چاہتے ہیں تو ایسی حکومت دیں گے کہ ساری دنیا آپ کے کنٹرول میں ہوگی اور اگر علم چاہتے ہیں تو علم لے لیں کہتے حضرت سلیمان نے ایک لمحہ نہیں لگایا انہوں کہ یا اللہ مال بھی نہیں چاہیے حکومت بھی نہیں چاہیے مجھے علم عطا کر دیں ہمیں اپنی اولادوں کے لیے مال بھی چاہیے حکومت بھی چاہیے عودے بھی چاہیے دنیا کی ہر نعمت چاہیے نہیں چاہیے تو ہمیں ان کے لیے علم کی کوئی ضرورت نہیں اور علم بھی اگر ہمیں چاہیے تو وہ چاہیے جس کا انہیں دنیا میں فائدہ ہو وہ علم ہمیں نہیں چاہیے کہ جو انہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی معرفت دے انہیں آخرت کا طریقہ اور سلیقہ عطا کرے انہیں مقصد زندگی کا شعور عطا کرے پھر ماباب بڑھاپے میں روتے چیختے چلاتے ہیں کہ اولاد گستاق ہو گئی بے عدب ہو گئی بابا تم نے اسے با عدب بنایا کب تھا تم نے اسے عدب کی راہ ہمیں اتنی اچھی لگی ہے کہ تم نے منتخب کیا ہے علم کو اور تمہارے حسن انتخاب پر مال اور بادشاہت ہم تمہیں توفے میں عطا پر یہ سارا باقیہ شروع بھی علم سے ہو رہا ہے اور ختم بھی کس پہ ہو رہا ہے علم پہ ہو رہا ہے دوستان عزیز آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عرض کی مال وہ تیرا بندہ جس کا علم مجھے نہیں پتا کہاں ملے گا ایڈریس رب بتا رہا ہے فرمایا مجمع البحرین پر کہاں پر مجمع البحرین پر اب یہ مجمع البحرین دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ جہاں دو سمندر آ کر کیا ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں وہ جگہ خدا کی قسم میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی تو میں حیران رہ گیا میں نے کہاں واؤ مولا رب جسی جب کسی کو اپنا یار بنا لینا تو پھر اسے ہر شیعہ ہی وکھری عطا کرتا ہر شیعہ وکھری عطا کرتا یار کو دیس عطا کیا تو فرمایا معبوب یہ دیس عام دیس نہیں ہے یہ تیرے کنٹرول میں دے دیا ہے تو اس کو جو چاہے بنا دے آقا گھر سے نکلتے ممبر تک ممبر سے نکلتے گھر تک فرمایا یاد رکھنا یہ جدر سے میں آتا جاتا ہو نا یہ ساری جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہر شیعہ وکھری ہر شیعہ نویکلی انوکھی جبل اہود پہ گئے اہود پہاڑ پہ اور جا کر جب اس کی زیارت کی اور پہاڑ نے اپنی محبت کا اظہار کیا نا تو آقا علیہ صلی اللہ وآسلام نے فرما اسے عام پہاڑ نہ سمجھ نہ یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ یہ اہود پہاڑ ہمارا محب بھی ہے ہمارا محبوب بھی ہے ہر شہر انوکھی ہوتی ہے رب نے اپنے یار کا ایڈریس بتایا موسیٰ علیہ سلام کو مجمع البحرین دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ سیونٹی پرسنٹ دنیا کے گلوب پہ پانی ہے اب سوچئے کتنے ساحل ہوں گے سمندر کے کیا حدود اربع ہوگا کہاں کہاں سے وہ گزرتا ہوگا کہاں اس کے کنارے ساحل ہوں گے ستر پرسنٹ جو پوری دنیا کا وہ پانی سمندر مصر میں اپنا ایک ادارہ ہے ان کا آثار قدیمہ کا وہ جس میں پرانے آثار کھندرات کی وہ تحقیق اور ریسرچ ہوتی ہے اس کے ڈی جی ہے ڈاکٹر عبد الرحمان ریحان ڈائریکٹر جنرل اس ادارے کے ان کی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا رب موسیٰ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حضرت خیزر کا جو ایڈریس بتایا مجمع البحرین انہوں نے پورے گلوب کو سٹڈی کیا ہے اس پہ ریسرچ کی ہے انہوں کا خدا کی قسم اس پورے گلوب میں صرف ایک جگہ ایسی ہے جو مجمع البحرین ہے باقی ہر جگہ بکھرے ہوئے سمندر ہیں دو سمندر کسی ایک جگہ پہ اکٹے ہوتے ہی دیکھئے اس کو یوں سمجھئے کیا آپ کہیں کہ سمندر تو سارے آپ اس میں کنیکٹیڈ ہیں ایک سمندر کا نام ہے یہ بحر اکیانوس ہے آگے بحر کلزم آ جاتا ہے آگے بحر اسود آ جاتا ہے تو سمندر تو سارے آپ اس میں ملے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کہتے جمع نہیں ہوتے تو انہوں نے کہا میں یہ آپ کا اشکال دور کرتا ہوں ایک ہے سمندروں کا ملنا اور ایک ہے دو سمندروں کا الگ الگ آکے کسی ایک جگہ پر جمع ہونا جمع ہونا انہوں کہ یہ صرف کوہ تور جو تور سینہ کا پہاڑ اور سہرا ہے اس کے جنوب میں دو سمندر آتے ہیں ایک کو خلیج الاقبہ کہتے ہیں گلف آف اقبہ اور دوسرے کو خلیج سویس کہتے ہیں سویس کی خلیج کہتے ہیں وہ دونوں آرہے ہیں اور میں نے پھر رات کو اپنا اس کے اوپر یہ جو کیا اسے کہتے ہیں دنیا کا نقشہ جو ہے گوگل اس کے اوپر میں نے وہ کھول کے تو وہ منظر دیکھا خدا کی قسم میری کیفیت یہ بن گئی کہ جیسے یہ حضرت موسیٰ بیٹھے ہیں یہ حضرت خزر بیٹھے ہیں مطلب وہ جو قرآن مجید ہی ہے اور آگے آتے آتے آگے بحر احمر ریڈ سی اس میں آکے وہ دونوں ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا قربان جاؤں رب کے یار کو جو ایڈریس دیا وہ پوری دنیا کے سمندروں میں جگہ ہی ایک ہے جگہ ہی ایک ہے اور جگہ ہے ہی کوئی نہیں وہ تو مجمع البحرین کی جگہ آتا فرمائی دوسرہ نے عزیز وقت بہت تیزی سے گدر گیا انشاءاللہ اس کے بے شمار میں نے کہا کہ تئیس آیتوں میں سے ایک بندے نے ریسرچ کر کے نصیحت کے کتنے پوائنٹس نکال لیے چار سو نکال لیے تو اگر دو چار آٹھ دس جیسے ملتے جائیں گے تو یہ خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں آخری بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ تین دفعہ سبر نہ ہوا اور ہر دفعہ پوچھا کہ آپ نے کشتی کا پھٹا کیوں کھیڑ دیا آپ نے بچہ کیوں مار دیا آپ نے اس بستی جنہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں پوچھا ان کی دیوار گرتی ہوئی بغیر عجرت کے کیوں بنا دی وہ سارے واقعات کے بعد جب الیدہ ہونے لگے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی خزر اب ہم الگ ہو رہے ہیں پتہ نہیں پھر ملاقات ہونی ہے یا نہیں کوئی ایک بات ایسی بتائیں جس میں لوگوں کا بھلا اور فائدہ ہو تفسیر خازن میں یہ بات موجود ہے میں اسے بھی بات ختم کرتا ہوں انہوں نے کہا اپنے لوگوں کو بتائیے گا علم اس لیے نہ سیکھیں کہ لوگوں کو سنانا ہے علم اس لیے نہ سیکھیں کہ لوگوں کو سنانا ہے اپنا روب جمانا ہے اپنی واوا بلے بلے کرانی ہے بتانا ہے کہ میں بڑا پڑا لکھا ہوں میرے پاس بڑا نالج ہے میں بڑا محدث اور مفسر ہوں نہ ان کا علم اس لیے نہ سیکھو کہ لوگوں کو سنانا ہے علم اس لیے سیکھو کہ رب کو منانا رب کو منانا جمعہ اس لیے نہ پڑا کریں کہ جمعہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے جمعہ پڑھنے سے انفرمیشن بڑھتی ہیں نہ بابا جمعہ اس لیے پڑھا کریں کہ ہم نے اس جمعہ میں سننے والے علم کے ذریعے کس کو منانا ہے رب کو منانا حسن دے کے رون لیوئی دتا کس دلاسا ہو حسن دے کے رون لیوئی دتا کس دلاسا ہو عمر بندے دی ایوے جیوے پانی وچ پتا سا ہو عمر بندے دی ایوے جیوے پانی وچ پتا سا ہو صاحب تیتھوں لکھا منگسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو اس مالک نے سارا حساب لینا ہے صاحب تیتھوں لکھا منگسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو اور سوڑی کبری سٹ سوڑی کبری سٹ گھتیسن پرت نہ سک سے پاسا ہو منزل وہ ہے کہ جہاں پہ انسان اپنا سائیڈ بھی چینج نہیں کر سکتا سائیڈ بھی چینج نہیں کر سکتا دوستان عزیز تم جسم کے خوش رنگ لباسوں پہ ہو نازا تم جسم کے خوش رنگ لباسوں پہ ہو نازا اور میں روح کو بے پردہ دیکھ رہا ہوں دوستان مقصود اللہ ہمیں اس کی توفیق لم Screw پہلا بے پہیا ہے مقصود مقصود